تو ہیلو این ویلکم اگن دوستو گدر ٹو گدر مچانے میں بلکل کمی نہیں کر رہی ہے جیہاں دوستو آج اپنے ساندار دس دن کمپلیٹ کر کے گیاروے دن میں انٹری مار لی ہے جیہاں دوستو روائل فرس ویک کمپلیٹ کر کے سیکنڈ ویک کی جو پاورفل شروعات کر رہی ہے بھائی امیجی اپنا دوسرا ہفتہ کمپلیٹ کرنے کی ریس میں مو بھی نکل چکی ہے اور ہر دن ایک موٹی کمائی سے کھاتا کھول کر لگاتار ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ کر موٹی کمائی کر رہی ہے جیہاں دوستو آج جاننگے مو بھی انہیں پہلے تین دن میں کتنی کمائی کری مو بھی کی گروت کیسی چل رہی ہے لائپ ٹیم باکس آفیس کلیکشن کتنا کر سکتی ہے گدر ٹو پبلک کی طرف سے ابھی بھی فلم کو کتنا پیار ملنا ہے سب جاننگ بس کچھ ہی دیر میں تو ویڈیو کو انتک جرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب یرو کرنا اگر سچے والے ڈائی ہارڈ فین ہو سنی پاجی اور گدر مو بھی کے تب تو چلیے شروع کرتے ہیں جیہاں دوستو گدر ٹو نے بولیوڈ دھیہاس میں جو ہسٹری کریٹ کریے جو ریکارڈ بریکنگ کمائی کریے آفٹر پتھانین 2023 امیجنگ اس سال کی دوسری سب سے بڑی ہائیس گروسر مو بھی بن کر اوبر ریئر ہو سکتا ہے آنے والے پانچ دن میں پتھان کو بھی یہ خدیر دے گی ہندی کلیکشن کے معاملے میں اور ایسا ہی چلتا رہا روز موٹی کمائی اپنے خاتے میں رکھتی رہی تو یہ نمبر ون مووی ہو جائے گی انڈیا کی دوستو یہ مووی صرف مووی نہیں رہ گئے ایک اموشن بن کر اوبر رہی ہے پورے بھارت میں جسے جنتا 2001 میں چھوڑ کر آ گئے تھے اور اب وہ سب اب دوبارہ ریکارڈ ہو رہا ہے واقعی میں دوستو گدر مووی نہیں ہے ایک اموشن ہے اسی کے ساتھ دوستو جب گدر ایک پریم کتھا آئی تھے اس فلم نے فلم انڈسٹری کے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور اس ٹائم بھی ایک سالیڈ اپوننٹ کے ساتھ اس مووی کو کلیس کرنا پڑا تھا اور آمیر خان کی لگان فلم کے ساتھ اوپن کرا گیا تھا اس فلم کو لوگ تب بھی فلم کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے لیکن آفٹر سکسس آف گدر فرسٹ we all know the result سیم کلیسز ابھی بھی دیکھنے کو ملے لیکن اس بار لوگوں کے دل میں آلریڈی پوجیٹیوٹی سیٹ تھی گدر ٹو کو لے کر اس لئے جتنی بھی فلم ساتھ میں ریلیج ہوئی چاہے او ایم جی ٹو ہو گئی یا جیلر ہو گئی یا بھولا سنکر ہو گئی سب کو خدیڑ کر ہر روز یہ فلم ایک موٹی کمائی کھارتے میں رکھتے ہوئے ساتھ میں پتھان جیسی اس سال کی جائنٹ مووی کو خدیڑنی کی پوری تیاری میں لگی پڑی ہے لیکن باکس آف اس کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں گدر ٹو گدر ایک پریم کتھا کا سکل ہے جس سے دوہزار ایک میں ریلیج کرا گیا تھا اور اس کے لیڈ میں آپ کو پہلی بار سنی پاجی دیکھنے کو ملے تھے وہ بھی تارہ سنگھ کے جوردس رول میں اور ایکسن کے معاملے میں باب بن کر اوبری تھی یہ موووی ایت ڈائٹ ٹائم تارہ سنگھ کو وہی پیار پھر سے مل رہا ہے اور موووی میں سنی پاجی نے گجب کا ایکسن بھی کرا ہے جو بھی تھیٹر سے باہر آ رہا ہے پرانی یاد تاجہ کر کے ہی آ رہا ہے اس کے ساتھ دوستو موووی کو انیل سرما کے ڈائریکشن میں لگ بگ سو کرون کے خرچے میں بنایا گیا ہے اور موووی کو چار ہزار اسکن پر ریلیج کرا گیا تھا اور گدر ٹو نے گدر مچاتے ہوئے اپنے پہلے ہی دن میں انڈین بکس آبیس سے چالیس کرونڈ دوسرے دن تیتالیس کرونڈ تیسرے دن اعتیہاسک بابن کرونڈ کی کمائی کر کے پہلے تین دن میں ہی نیٹ انڈین بکس آبیس کالیکشن 135 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کر لیا تھا وہیں چوتھے دن میں چالیس کرونڈ کا نیٹ انڈین کالیکشن کرا پانچوے دن میں انڈیپینڈنز رے کا ہالیڈے فل ایڈبانٹیج لیتے ہوئے اعتیہاسک کمیں اپنے کھاتے میں رکھی اور بالوڈ کی نمبر ون فلم بنی اپنے پانچوے دن میں اتنی بڑی کمائی رکھنے والی اور سنی پاہ جی کے کریئر کی پہلی فلم بن چکی تھی جہاں دوسرہ 55 کرونڈ کا کالیکشن اپنے پانچوے دن میں کرا تھا اسی کے ساتھ پہلے پانچ دن کا ٹوٹل نیٹ کالیکشن 234 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کرتا ہے اور پوری دنیا سے 300 کرونڈ کے آنکڑے کو آرام سے ٹچ کرنے والی پہلی فلم بن چکی تھی جس نے کم سمیہ میں اپنے پانچ ہی دن میں 300 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کیا اسی کے ساتھ چھٹے دن میں 32 کرونڈ کا آنکڑا اپنے نام کیا ساتھ دن میں 23 کرونڈ 80 لاکھ کی کمائی کری ایسے میں پہلے ساتھ دن کا ٹوٹل کالیکشن 284 کرونڈ کے آس پاس ہو چکا تھا اور پہلے ہفتے یعنی پہلے ساتھ دن کا انڈین گروز کالیکشن 342 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کر چکا ہے اور پوری دنیا سے پہلے ساتھ دنوں کا کالیکشن 370 کرونڈ کے آنکڑے کو کروس کرنے میں سفل رہی تھی یہ موووی تو پہلا ویک تو گدر کا جبردست رہا بلکل گدر مچایا لیکن دوسرے ہفتی کی بھی جو پاورفل شروعات کروی ہے امیزنگ آٹھوے دن میں 18 کرونڈ کا آنکڑا کروس کرنے میں سفر لہی نوے دن میں پھر سے ایک بار اچھال ماری اور 31 کرونڈ 20 لاکھ کا آنکڑا اپنے نام کیا اسی کے ساتھ دوسرے ہفتی کی شروعات بھی جبردست طریقے سے گرا جس نے کیجیا باہو بلی جیسی دگست فلم کے ہندی کلیکشن میں دوسرے ہفتے کے پہلے دو دن کا کلیکشن ریکارڈ کو بھی خدیڑ تھا ہے اسی کے ساتھ دوسرے دن میں بھی پھر سے ایک بار اور اتحاسی کمائی کرتے ہوئے دوبارہ سے گدر نے کیا بڑے بڑے ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کیا جہاں دوسرے لگ بگ 42 کرونڈ کا سفل آنکڑا اپنے نام کیا تھا اور اسی کے ساتھ پہلے دس دن کا کلیکشن نیٹ انڈین کلیکشن باکس آفیس 378 کرونڈ کے آنکڑے کو کروس کر چکا تھا وہی پوری دنیا سے 490 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کرنے میں سفل رہی تھی یہ موی کل اپنے end of the day تک یعنی پہلے دس دویں دن تک لیکن وہی بات کرے آج یعنی day 11 کے باکس آفیس سینیریو کی تو یہس آج بھی مارننگ سے ہی اچھی خاصی اوکیپینسی ریٹ کے ساتھ اوپن ہوتے ہوئے آفٹرنون اور ایوننگ میں جبرتہ سوج اپنے حصے میں رکھتے ہوئے 45 سے 60% کی اوکیپینسی ریٹ دکھا رہی ہے مارننگ تو ایوننگ تو نائٹ موی جبرتہ سٹینڈ کر رہی ہے آج بھی جنتہ بھر بھر کے پیار دے رہی ہے اور موی آج لگ بھگ 15 کرونڈ کے آنکڑے کو ٹچ کرنے میں سفل رہے گی end of the day تک اور اپنے پہلے 11 دن میں نیٹ انڈین بکس آفیس کلیکشن 384 کرونڈ کے آنکڑے کو کروس کرتے نظر آ رہی ہے صرف نیٹ انڈین بکس آفیس کلیکشن کے معاملے میں اسی کے ساتھ پوری دنیا سے یہ فلم آج 500 کرونڈ کے کلب میں سامل ہو جائے گی اور 508 کرونڈ کا آنکڑہ اپنے نام کرتے نظر آ رہی ہے اور بالگوڑی سینیوائی کی نمبر 1 فلم بنے گی کم سے کم سمیہ میں جیادہ پروفٹ کمانے والی اور سنی پانج کے کریئر کی بگسٹ گروسور بن کے اوبرے گی یہ فلم بھی جس نے 500 کرونڈ کا اپنے نام کیا ہے اور اس سال کی The Giant پتھان کو بھی اپنے پہلے 10 دن کے ریکارڈ سے تو خدیڑتے نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ باہوبالی کے ہندی کلیکشن ریکارڈ کو بھی خدیڑ چکی ہے یہ فلم ساتھ میں ٹائگر جندہ ہے موووی کو بھی خدیڑ چکی ہے تو دوستو موووی امیجنگلی گروہ کر رہی ہے نوڈ آٹھ اور چنگتہ کا پیار سنید دیول کے لیے انکنڈیشنل دل سے نکل لائے تو میں نے بہت بول لیا اب آپ کے بارے آپ لوگوں نے بھی گذر ٹو دیکھ لیا تو آپ کو موووی کیسے لگی فٹا فٹ نیچے کمنٹ باکس پر اپنی ایکسپیرین جرور سر کر کے جانا اور گذر ٹو کیا چھے سو کروڑ کا آکڑا بھی ٹچ کر پائی گی یا نہیں فٹا فٹ نیچے کمنٹ باکس پر اپنی رائے جرور دیکھیں باقی موووی رویو اور باکس آبیس سے جوڑی سوی اپ ڈیٹس کے لیے اور بلووڈ ہالی ووڈ اور ساؤھ فلموں کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا ساتھ ایسی جڑے رہنا اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب جرور کرنا دوسرا انگوٹھے والا بڑن دوا کے ویڈیو کو لائک جرور کرنا ملتے اگلی ویڈیو میں جائے